بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جا سکتے ہیں آجا آمر خاکوانی صاحب مطلب حکمت عملی تو بنانی پڑی وزیراعظم صاحب کو پریشر اتنا زیادہ آگیا ہے ایسے پریشر کے اندر نام کچھ سامنے آ رہے ہیں یعنی ایسا نقبال صاحب کے نام کے بارے میں بڑا کا جا رہا تھے کہ ایسا نقبال صاحب ایک ٹرس وردی شخصیت ہے ان کو بنایا جا سکتا ہے پھر ڈیفنیٹلی قریبی جو خاج آسف صاحب ہیں اسحابدار صاحب ہیں ان کی بات دیاری تھی ایون یہ کہ شاید خاکان عباسی صاحب کی حوالے سے بات آئی آپ کے نظر میں سیاسی بصیرت کے حوالے سے اور ایک ریپیٹیشن جو عوام کے سامنے ہے اس کے حوالے سے کون سی شخصیت بیس رہے گی ایز ایکس وزیراعظم دیکھیں میرا خیال ہے کہ سیاسی بصیرت میں اگر فرض کریں اگر وزیراعظم میاں نواز شریف ہٹتے ہیں اور اپنے جگہ کی سور کو بناتے ہیں تو میرا خیال ہے سیاسی بصیرت وہ آخری چیزوں جو دیکھیں گے پہلی اور سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو دیکھیں گے وہ لائلٹی دیکھیں گے غیر متزلزل مفاداری اور اس میں گجناوالا سے خرم دسگیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں ایسان اکبال صاحب بھی ہو سکتے ہیں خاج آسف بھی ہو سکتے ہیں جسا آپ نے کہا ایسا کانباسی کا نام بھی لیا جا رہا ہے اب میاں صاحب کے بارے میں یہ تو مشہور ہے کہ وہ اپنے کارڈ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اور وہ سرپائز دیتے ہیں لیکن ہر حال میں وہ وفاداری کو احمد دیں گے ایسے لوگ جو ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ چلیں گے اور میرا خیال ہے وہ ایسے ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی کریں جی ٹھیک ہے آچھا آمیخ آخوانی صاحب یہ دیفنیٹلی وزیراعظم صاحب کارڈ گلے سے لگا کے رکھتے ہیں سینے سے لگا کے رکھتے ہیں وہ تو ہم لوگوں کو اب بھی یاد ہے وہ جب آرمی چیف بنانے تھے اس ٹائم پر بھی کسی کو نہیں پتا تھا ایمان یہ کہا چاہ رہا تھا کہ قریبی لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ آخر کون بننے جا رہے ہیں اگلا آرمی چیف اور دو تین دن کی بات تھی دو تین دن پہلے ہی پتا چلا کہ جی کون ہوں گے اگلے آرمی چیف اب ایسی سچویشن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر شخص آگے بڑھ چڑھ کر کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے وزیراعظم صاحب کو خوش کیا جائے گود بکس میں آیا جائے تھا کہ یہ ذرا یہ جو اہم پرسی ہے اس کا ٹپا ان کے اوپر بھی لگے کوئی سیاست کے اندر ذرا چمہ کاجہ نکھا راجہ بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں یہ تمام اس طرح کی مختلف کوششیں بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی میاں صاحب میں نے پھر جس نہ کہا نا میاں نواز شیف صاحب کی اپنے فیصلے ہوتے ہیں اور اپنے انداز میں وہ فیصلے کرتے ہیں میاں صاحب نے ابھی سے ہی بندہ انہوں نے چوز کر رکھ ہوگا اور وہ فیصلہ اپنی مردی سے کریں گے آپ دیکھیں گے اور انہوں نے ان کا وہ کارڈ جو نا انڈ ٹائم پر کریں گے میں بتاؤں آپ کو کہ شواز شیف صاحب یہ جو تاثر بعض لوگوں کا ہے کہ بھی وہ بڑے قریب ہیں میاں نواز شیف صاحب کے فیصلوں سے بیشتر فیصلوں سے شواز شیف صاحب بھی لائل اور بے خبر ہوتے ہیں جی بلکل بلکل یہ سنا ہے وہ کچھ کامپیٹیشن کے بارے میں بھی سنا تھا لیکن یہ کہ سوہیل صاحب کے پاس کچھ کبر ہیں سوہیل صاحب یہ پارلیمنٹ کے کوریڈورز نے کچھ باتیں ہو رہی ہیں کچھ ہلکوں میں باتیں ہو رہی ہیں کچھ سیکرٹلی باتیں ہو رہی ہیں آپ بتائیں آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں انیقہ پنامہ لیگز کیس کا فیصلہ جس پر پوری قوم کی نظریں لگی ہوئیں اور گزشتر روز میں نے کچھ لوگوں سے ملنے کوشش کی کہ پتا چلے کہ حکومت کیا کر رہی ہے تو جب کل ہمیں کچھ خوج لگایا تو پتا چلا کہ پنامہ لیگز کیس کے فیصلے سے متعلق اس کے تمام ایسپیکٹس کے حوالے سے حکومتی جماعت کے اندر مشاورت اور مشاورت مکمل کر لی گئی اور اس کے ساتھ حکمتی عملی بھی تیار کر لی گئی ہے اس سلسلے میں وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والا کل کا اجلاس بہت خصوصیت حامل تھا چونکہ گزشتہ کافی دنوں سے حکمران جماعت کی جانب سے ان کے کچھ شخصیات نہ صرف اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطوں میں تھی بلکہ اپوزیشن کے ساتھ وزیراعظم کے خلاف آتا ہے یہ وزیراعظم کسی حد سے متاثر ہوتے ہیں تو حکومت کے پاس کیا آپشنز ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے ریاکٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے سسٹم کو آگے لے کر چلنا ہے اس سلسلے میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور ایک کچھ حکمتی عملی بھی تیار کی اس کے اندر بڑا واضح آیا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ آیا اگر وزیراعظم کسی صورت کے اندر اگر سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا یہ اگر تحقیقات ہوتی ہیں اور وزیراعظم کو اخلاقی طور کے اوپر اپنے عدد سے الگ ہونا پڑتا ہے تو پہلے یہ تھا کہ وزیراعظم کے جس طرح کی شخصیت یا طبیعت ہے کہ میبھی وہ ڈٹ جائیں یا ایک آپشن یہ بھی سامنے تھا کہ شاید وہ الیکشن کا ناؤنس کر دیں تو اب یہ بات سامنے آئی یہ اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اور حکمران جماعت کے اپنے قوم سے جو جو وعدے کیے تھے جو انہوں نے چینجز لے کے آنی تھی جو منصوبے مکمل کرنے تھے اور جن کا ٹارگٹ فروری دوہزار اٹھارہ تک تھا وہ تمام منصوبے مکمل کیے جائیں تمام وزراء کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انہوں نے جو اپنی کارکردگی کی لحاظ سے کام جاری رکھے ہوتے ہیں ان پر کام تیز کیا جائے کسی منصوبے کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور فروری دوہزار اٹھارہ تک اتدار میں رہنا ہے اور کس طریقے سے معاملات کو آگے چلانا ہے تو وزیراعظم نواشی صاحب نے یقیناً کچھ لوگوں کے نام اپنے ذہن میں سوچ رکھے ہیں جن کو وہ وزارت عظمہ کی ذمہ داری ان کو دے سکتے ہیں اس کے اوپر بھی گوھر کیا گیا لیکن کسی کا نام ابھی ڈسکلوز نہیں کیا گیا اس کے ساتھ وزیراعظم کو سفارتی حلقوں کے خدشات سے بھی اگاہ کیا گیا کہ جو تمام سفارتی حلقے ہیں انٹرنیشنل اور سپیشلی پاکستان کے دوست میں مالک اور چین خصوصی طور کے اوپر ان کے بڑے خدشات ہیں اور وہ بھی پنامہ کیس کے فیصلی کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھنا ہے چونکہ سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ چین کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اپریل کے آخر کے اندر وزیراعظم نواز شریف کی چین کا انہوں نے دورہ کرنا ہے اور کوشش کی گئی ہے بلکہ ایک شیڈول تیہ کر لیا گیا ہے کہ وزیراعظم اپنے دورے کے دوران چین کے صدر کے ساتھ ون آن ون ملاقات کریں گے اور سیپک کے حوالے سے کچھ اور بڑی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں چائنا اس سیپک کے منصوبے کو کچھ اور فردر اس کے اندر ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے پاکستان کی جانب سے بھی کچھ نئے منصوبے تیار کیے گئے وہ منصوبے اپیل کے آخر میں جا کے مکمل ان کو سائن ہونا ہے اس سے پہلے جی سی سی کی میٹنگ بھی ہونی ہے تو اس سارے سینایری کے اندر بڑا کلیر ہے کہ چائنا بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام رہے تو اس صورتحال کو بھی ڈسکس کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پنامہ لیگز کی کیس کے فیصلے کے ساتھ ایک اور حکومت کے اندر تجویز جو زیر غور ہے کہ وفاقی کبینہ کے اندر رد و بدل ہونا ہے توسیع بھی ہونی ہے رد و بدل بھی ہونے ہے اس کے اندر جو بڑی تبدیلیں سامنے آرہی ہیں تو یہ چیز اب سامنے آئی کہ جنوبی پنجاب سے وزیراعظم یہ غور کر رہے ہیں ان کے زیر غور ہے کہ دو ان کے جو ارکان قومی ساملی جس میں عویس لغاری کا نام سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ رحیم یر خان سے مخدوم خسرو بختیار کا ان کو بھی وفاقی کبینہ کے اندر شامل کیا جائے آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر حکومت کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے کہ اس وقت جو دو وفاقی وزرہ ہیں جنوبی پنجاب سے ریاض پیرزادہ اور سکندر یاد بوسن وہ حکومت سے کچھ خائف ہیں تو وزیراعظم اور ان کی ٹیم بھی ان کے اوپر علائے نہیں کر رہی کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر پنجاب کے فیصلے کے بعد اگر سیاسی منظر نامہ بدلا تو یہ دونوں شخصیات ریاض پیرزادہ اور سکندر یاد بوسن مسلم لگ نون کے ساتھ نہیں ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ جو جس ٹیم نے ڈیفینڈ کیا پنجاب کے ساتھ میں وزیراعظم کو اس میں سے بھی کچھ حرکان کو وفاقی کبینہ یا ایڈوائزر یا سپیشل ایسسٹنٹ کے طور پر حکومت میں جگہ دی جائے گا اچھا ہم فورن منسٹر بھی بننے والا کچھ لیزرہ یہ بھی بتا دیں کچھ فورن منسٹر جی ایکزیکٹلی وزیر خارجہ وزیر خارجہ کل ہم دان بھی وفاقی وزیر کو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ وزیر کے وزیر کو تبدیل کیے جانے کا انقان ہے پنام علیس کا فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اسحال دار صاحب کو جو اور ذمہ داریاں نہ ملی تو ان کا نام اس وقت زیرے گوھر ہے بطور وزیر خارجہ صحیح ٹھیک ہے اب یہ وزارتیں اہم وزارتیں ادھر بھی وزیر لگنے کا جو ہے وہ ایک طرح سے بتا دیا گیا کچھ ہنٹ نظر آرہے ہیں اسپیشلی اسلام آباد میں رہتو ہے تنہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ کچھ سیاسی حل چل ہے اور یہ سیاسی حل چل پیرما کیس کے بعد کچھ زیادہ ہو جائے گی بط اپریل کے اند تک تو ڈیفنیٹلی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ آئی جائے گا اور اپریل کے اند پہ جو چائنہ کے ساتھ میچیں گے سیپک کے حوالے سے یہ کہاں اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس حوالے سے بھی دیکھیں گے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ان غیرمیاری سٹنس کی جنہوں نے عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹیکہ لے رکھا تھا یہ جو سٹنس سے استعمال کیے جا رہے تھے غیرمیاری تھے ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی اب ایک بار اٹھ کر سامنے آئی ہے کھل کر سامنے آئی ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی بات کی گئی ہے ان کو پروپر ریگولرائز کرنے کی بات کی گئی سویل صاحب یہ ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کچھ زیادہ دیر سے نہیں جا گی بڑے عرصے پہلے جاگ جانا چاہیے تھے انیکہ زیادہ دیر سے نہیں وہ لرسے ہوئے تھے وہ کپاہٹ ان پر تاری تھی آپ سن کے حران ہوں گی کہ جنوری تیرہ جنوری دو ہزار سترہ کو ایف آئی ای نے ریٹ کیا تھا میو ہسپیٹل لاہور کے اندر وہاں پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ دل کے امراض کے لیے جو سٹنٹ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سٹنٹ نہ صرف جالی استعمال کیے جا رہے تھے بلکہ جس سٹنٹ کی قیمت چھ ہزار پہ تھی وہ دو لاکھ روپے تک فروغ کیا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ بھی سامنے کہا رہا تھا کچھ لوگوں کو کہا جاتا تھا دل کی جو مریض ہوتے تھے کہ آپ کو سٹنٹ ڈلنے ہیں ان کو اپریڈ کیا جاتا تھا لیکن سٹنٹ ڈالے ہی نہیں جاتے تھے تو پیسے بنانے کا عمل جاری تھا تیرہ جنوری کو اس بات کا انکشاف ہوا دو مہینے کے بعد بلاخر وزارت جو نیشنل ہیلتھ ریگولیشن ہے وہ اور ڈریک ڈریک ریگلیٹی آثورٹی آف پاکستان ایکٹیو ہوئی ہیں دو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں لیکن یہ نوٹیفکیشن بھی بڑی مشکل سے جا کر جاری ہوئے ہیں چونکہ سپیم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس زیر سما تھا سپیم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بڑی سخت قسم کی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا جس کے بعد بلاخر بڑے لرستے ہوئے ہاتھوں سے دو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں جو پہلا نوٹیفکیشن اس میں اب یہ تیع کیا گیا ہے کہ آئندہ چھ ماہ کے دوران پاکستان کے اندر جتنی بھی ریجسٹرڈ فارمیں جو سٹنٹس فروخت کرتی تھی جو درامت کرتی تھی وہ نئے سیرے سے اپنے آپ کو ریگولیٹی آثورٹی اور پاکستان میں اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کروائیں گے اور اس کے ساتھ وہ کمپنیاں جنہوں نے ریجسٹریشن نہیں کروائی تھی لیکن اس کے باوجود وہ سٹنٹس ایمپورٹ کرتی تھی اور پاکستان میں فروخت کرتی تھی انہیں کسی قسم کے آج کے بعد کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سٹنٹس کو ایمپورٹ کر سکے اور اس کے ساتھ یہ بھی تیع کیا گیا ہے کہ جو تیہتر کمپنیاں اس وقت ریجسٹرڈ ہیں وہ اپنے تمام ڈاکومنٹیشن اور انٹرنیشن لیبورٹریز کے ساتھ ان کی جو افیلیشن ہے ان کی جو کنفرمیشن ہے ان سٹنٹس کی کہ یہ میاری ہیں وہ اپنے آپ کو اس کی ثبوت بھی پیش کریں گی لیکن آپ سن کر حیران ہوں گی کہ پاکستان کے اندر دو ہزار دس سے پہلے کسی بھی ایک کمپنی کا سٹنٹ ریجسٹرڈ نہیں تھا کوئی بھی کمپنی ریجسٹرڈ نہیں تھی تو اب یہ سوچئے کتنے سالوں سے یہ کام کتنے غیر محفوظ طریقے کے ساتھ جاری تھا اس کے ساتھ اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا جو دوسرا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا وفاقی حکومت کی حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ قیمتوں کا بڑا معاملہ تھا کہ بہت مہنگے دام کیو پر یہ فروغ کیے جاتے تھے سٹنٹس اب ہی کہا گیا کہ ہر کمپنی لیبل کے اس کے اوپر اپنا جو قیمت ہوگی وہ واضح طور کے اوپر درج کرے گی ویب سائٹ کے اوپر اس کی قیمت درج ہوگی اور مشتہل کیا جائے گا اس کی قیمت کو ایڈویٹیزمنٹ کے ذریعے تاکہ لوگوں سے زیادہ قیمت وصول نہ کی جائے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو مسئلہ ہے کہ جو لوگ اپریشن کر دیتے لیکن سٹنٹ میں ہی ڈالتے جو سارا عمل ہوگا جب سٹنٹ ڈالا جائے گا کسی بھی مریض کے دل میں تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جائے گی صحیح ہے وہ تو وفاق کی حکومت کی طرف سے وہ ایک آرڈر آیا ہے لیکن خاکوانی صاحب یہ ایک اہم مسئلہ یہ ایک ایسا مسئلہ جو کہ بڑا بیسک ہے ہیلتھ ہر شہری کا حق ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کسی بھی حکومت کو پروینچل کو دیکھ لیں وفاق کی حکومت کو دیکھ لیں ہیلتھ کی طرف اس طرح دھیان نہیں دیا جاتا ہم بار بار بیٹھتے ہیں اپنے شوہ میں بھی جنرلی بھی کہ ہیلتھ کیوں پرائیارٹی نہیں ہے آپ بلیپوٹ ٹھیک کہہ رہی ہیں اب یہ جو سٹنٹال آئیشو جس کی ابھی سویل بات کر رہے تھے یہ تو خود اتنا الارمینگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک ہمارے سماج کے سوسائٹی کے جو ایک فیلیر ہے کہ جسے ورس قسم کی بدترین ناکامی ہم کہیں گے اس میں اتھمار ہوتا ہے ہیلتھ ہماری جو پرائیارٹی نہیں ہے ایڈوکیشن ہماری پرائیارٹی نہیں ہے سٹیٹ ایک ہی کر کے ہر جگہ سے آپ جانتی ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ ریاست جو ہے اپنا ہاتھ پیچھے کھینٹی جا رہی ہے تو یہ میں تو اسی کہوں گا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے پلٹیکل ایلیٹ خاص روپے کہلے جو ہمارے ہمارے حکمران چلی آ رہی ہے یہ ایک بہت ہی ان کا بے رہمی والا رویہ ہے اور بے حصی والا رویہ ہے اور لوگ بلکل عوام کے نمائندے ہیں اور ان کو جو عوام کے لیے سوچنا چاہیے لوگوں کے دکھ درد بانٹنے چاہیے انہوں کی تکلیفوں میں کمیل آنی چاہیے وہ بلکل ہی رویہ بہت ماجوس کن ہوتا ہے اور یہ تو صرف سٹنگ ہے نا آپ ہیلتھ کے کہیں پہ بھی کسی ایشو پہ بھی چلے جائیں آپ اگر دیہات میں چلے جائیں بی ایج یو پہ چلے جائیں ریسیل ہیڈکوارٹرز میں چلے جائیں ڈسٹر ہیڈکوارٹر ہسپیٹلز میں چلے جائیں ایسے ایسے خوفناک سکنڈرز آتے ہیں اور آپ دیکھیں خود صرف اگر آپ میڈیا کو ہی صرف مانٹر کر لیں یعنی منسٹری آف ہیلتھ ایسے میڈیا کو ہی مانٹر کر لیں اخبارات میں چینلز میں جو خبریں ریپولٹیں آتی ہیں اگر ان پہ بھی ایک ریلیف مل جائے ان کو بھی نوٹس لے کے بروقت ہو جائے تو بہت بڑا بہت یعنی آسانی پیدا ہو سکتی ہے اور بہت سے معاملات روکا جا سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل ایک بیسی کروی ہوتے ہیں اور جب تک بہت زیادہ چیز میڈیا پہ خلیش نہیں ہو جاتی اس وقت تک نہ کوئی میسٹر صاحب نوٹس لیتی ہے نہ کوئی ویڈل گورپن نوٹس لیتی ہے اور اللہ ماشاءاللہ جو بارے سرکاری ادارے ہیں وہ تو بلکل ہی زہمد نہیں کرتے یعنی یہ کام سپرن کورڈ کا نہیں ہے دیکھنا سٹرنڈ سے ایشو کا سٹرنڈ یہ عدالتوں کا کام تو نہیں ہے یہ تو ان پہ ایک ایک ایکسٹر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہماری جو ایک ایک دیکٹیو ہے ہماری اس کے فیلیر کے وجہ سے سارا پریشر کورڈز پر آتا ہے کورڈز ایشو کو اٹھاتی ہیں اور وہ برباد میں جا گے کچھ نہ کچھ ماملہ آگے بڑھتا ہے اور یہ جو کانسٹیٹوشنل سٹیٹ کے جو ڈیفرنٹ ستون ہے ان کا اپنا اپنا کام ہے ایک ستون کام نہیں کرے گا تو دوسرے کو ڈیفنیٹ لیے لینا پڑے گا لیکن سہیل صاحب یہ مجھے بتائیے گا یہ ویڈیو ریکارڈنگ والا مالکہ پتا چلے کہ جی سٹنٹ نہیں ڈالا صرف ہے کارٹ پیٹ کے آپ کو رکھ دی ہے سٹچز لگا دی ہیں سٹنٹ ونٹ کوئی نہیں ڈالا اب ویڈیو ریکارڈنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی یعنی پہلے ہی انسٹنٹ پر یہ چیز کسی کو پتا نہیں ہوگی کیا ہسپتال کے ایمو کو پتا نہیں ہوگی کیا ہسپتال کی انتظامیہ کو نہیں پتا ہوگی ہسپتال کی انتظامیہ کو پتا ہوگی تو دیفنیٹلی حکومت کو بھی بتا ہوگی انی کا دیکھیں یہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اگر اس دیکھا جائے تو یہ میرے خیال کہ میرے خیال میں ہمارے موشے کے اندر اخلاقی انہتات اور بے حصی کی بدترین مثال ہے ایک ایسا مریض جو زندگی کی کش مکش دو چار ہے جس کا دل کا آپریشن کر دی گیا اور لوگوں کو اس بات پر اب یقین نہیں رہا کہ اس کو دل کی چیر پھار کر دی گئی لیکن سٹنٹ ڈالا بھی گیا ہے کہ نہیں ڈالا گیا اس بات کو انچور کرنے کے لیے اب ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی موشے کے اندر یہ اگزیمپل موجود ہو کہ کسی مریض کا جب آپریشن ہو رہا ہے اس کو آپریشن کرنے کے بعد کسی کے پاس ثبوت نہ ہو لوگوں کو یہ غیر یقینی کے صورتحال سے دو چاروں کو جس مقصد کے لیے آپریشن کیا گیا وہ سٹنٹ ڈالا کی نہیں ڈالا گیا لیکن اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا دو ماہ گزر چکے ہیں فائی کے جانب سے ریٹ کرنے کے بعد ثبوت جمع کر لیے گئے اور فائی کے اپنے ڈپٹی ڈریکٹر وہاں پر گیا تھا جس تھی کہ انہوں نے سارا اس پروسس کو اس انکواری کو چیک کیا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جاتا تھا دو لاکھ روپے لے کر بھی جالیس ٹرنٹ ڈالی جاتے تھے لیکن میرا خیال میں جو وزارتیں نیشنل ہیلتھ ریگولیشن نے پالیسی دیئے اور ڈریکٹر نے جو نوٹیفکیشن کیا ہے یہ اس کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کام میں ملوث مافیا کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا پانچ دس بڑے لوگوں کو آپ لٹکاتے نہیں ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی نہیں ہوتی اس قسم کے نوٹیفکیشن اور قیمت کا اندراج کر دیں ویڈیو بنا لیں اس طریقے سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ اس کو میک شور کرنا یہ بتایا گیا ہے خاکوانی صاحب کے ایک ویڈیو کی جو کاپی ہوگی وہ رسا کو بھی دی جائے گی یا جو لوگ ہیں جو پیشنٹ کے ساتھ لوگ آئے ہیں ان کو بھی دی جائے گی اب یہ کاپی تو دے دے جائے گی یہ دیفنیسی بات ہے ہر کوئی جو ایک اسپیشلی جو ایک ایسا شہری جو گورنمنٹ ہسپتال میں آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ جا کر اس کوپی کو دیکھ بھی سکے یا اس کو سمجھ بھی آئے یہاں بھی کتنے لوپ ہولز ہیں اس اس پروسیجر میں بھی دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں جساں آج 18 مارٹ 12 سترہ ہے میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں تو اسی سال کے انڈ تک بھی اگر آپ 18 دسمبر 2017 کو اس پورے پروسس کو یہ جو سارے پیشنٹ ہو رہی ہے ویڈیوز کی اگر ہم اس کو دوبارہ اس کا فالوپ لیں ڈیٹیل معلوم کریں کہ اگلے 6 ساتھ ماں میں کیا ہوگا ہم نے پتہ لگے گا کہ وہ بیٹھتر ویڈیوز پتہ لگے گا کہ کیمرے کام نہیں کر رہے وہ خراب تھے ویڈیوز ٹھیک نہیں تھی ویڈیوز جالی تھی کوئی تھا نہیں اس میں یہ بھی چیزیں آپ دیکھیں گے ہمارا جساں سیسٹم میں جساں سویل نے بلکل ٹھیکا کہ جب تک جو لوگ ذمہ دار ہیں جو اتنے بڑے کرائم کا اور ایسے خوفناک جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ ان کو سزائیں سخترین سزائیں نہیں ملتی اس وقت تک ہی بہتری نہیں آسکتی اب دیکھیں ایک تو ہمارا ہے اخلاقی اخلاقی برام تو ہمارا چدید ہے ہم سب جانتے ہی ہیں کہ یہ کام ڈاکٹرز کو نہیں کرنا چاہیے ہسپیٹلز میں نہیں ہونا چاہیے لیکن جب مورل کریسیس ہے جب بڑھ جاتے ہیں تب رول آف لا کی احمد بڑھ جاتی ہے پھر قانون کو اتنی سختی سے نافذ کر جاتا ہے پھر لوگوں کی موریلٹی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے یعنی قانون کی طاقت سے جب اخلاقی قوت کام نہیں کری ہوتی تو جو ریاست اپنی طاقت دکھاتی ہے اور وہ معاملہ تو ٹھیک کرتی ہے اسی لئے ضروری ہے کہ سٹرکٹ جو ڈسپیٹلی ایکشن ہے وہ کیا جائے اور پھر بعد میں اس کا فالو بھی ہو یہ ایسا نہ ہو کہ پتہ لگے کہ شروع میں کچھ دن تو مر جائے گا تب ہی ہم دیکھیں گے وہ چیزیں وہی آ جائیں گی تو ہمیں اپنے سسٹم کو ضبوط بنانا چاہیے جب سسٹم ضبوط ہوگا تب یہ اور میکنزم کو فول پروف ہوگا تب یہ اس طرح کے معاملات کو روکا جا سکتے ہیں ٹھیک ایک کومنٹ کرنا چاہا گا ملک بھر کے اندر عدویات تیار کرنے والی کمپنیوں نے ڈاکٹروں کو خریدا ہوا ہے یہ میں آپ کو سرکاری ہسپیٹل کے اندر یا پرائیوٹ ہسپیٹل کے اندر بھی اپنی عدویات کو فروخت کرنے کے لیے وہ عدویات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں میاری ہیں انہوں نے ڈاکٹروں کو اتنے بڑے بڑے انسینٹیوز آفر کیوں کہ بس پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ بس لکھئے ہماری کمپنی کی سیل ہونی چاہیے اس پریکٹس کو بھی روکنا چاہیے یہی سے یہ خرابی کی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر ہر شعبے کے اندر یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے وہ دل کے امراض ہوں یا کڈنی کی ہوں یا کوئی بھی ہوں ڈاکٹرز نے عدویات کمپنیوں سے پیسے لینے اور عدویات دھردھر لکھنی ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگ خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور ایسی کمپنیوں کی خلاف بھی جو ریفت کی آفر کرتی ہیں ٹھیک ہے کاروائی تو ہونی چاہیے اور دیفنیلی کاروائی تب ہوگی جب کانون کو لاغو کیا جائے گا اور کانون کو تب لاغو کیا جائے گا جب سب سے پہلے یہ تو دیکھ لیا جائے کہ کانون توڑا کدھر جا رہے اور اگر کانون جہاں توڑا جا رہے اسی کو اگنور کر دیا جائے گا تو پھر کہاں کی سزا اور کہاں کی جزا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے ایک اور جگہ سزا اور جزا ملنی چاہیے تھی ریلوے کی ارازی کے حوالے سے لیکن بریک پر جان سے پہلے ریلوے کے حوالے سے بات کی ناظرین ریلوے کی ارازی پر قبضے کا تو بہت سنا چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ لاہور جیسا بڑا شہر ہو ریلوے ارازی پر قبضہ ہوتا رہتا ہے لیکن اب ریلوے کی ارازی یعنی سو اکڑ سے زائد کی قریب ارازی ہے جس کو اب لیز پر دیا جائے گا اور لیز پر دینے کی باتیں آ رہی ہیں اس ٹائم پر جس ٹائم پر خاجہ سعاد رفیق صاحب سوہیل صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے کیا فرما رہے تھے انیقہ دیکھئے خاجہ سعاد رفیق صاحب نے کل قوم اسمبلی کے جلاس میں خطاب کرتو ہے کہا میں خود وہاں پر موجود ہوں نے کہا جی کہ وہ نے چار سال کے دوران جب سے ہماری حکومت آئی ہم نے ریلوے کی ایک مرلہ زمین بھی لیز پر نہیں دی ریلوے کے اندر جو کرپشن تھی جو کروڑ روپے کا خسارہ تھا اس کو ہم نے منافع میں بدل دیا ہے ریلوے کے حالات اب بہت اچھے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ریلوے کی کچھ ارازی ایسی ہے جس کے اوپر قابض سیاستدان ہیں اور کچھ جبوں پر جو قبضہ مافیا اس کے سرپرستی سیاستدان کر رہے ہیں اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے مگر مچوں کو ہم پھڑکا دیں گے پھر کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر میں شاید یہ کچھ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کروں لیکن میں مجبور ہوں ایک طرف تو آپ اس اپنے کمیٹمنٹ کا اظہار کر رہے تھے لیکن دوسری طرف حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں ریلوے کا خاجہ صاحب کہتے ہیں کہ ان سے منافع میں تین گناہ اضافہ ہو چکے جبکہ محکمہ ریلوے راوالپنڈی ڈیویزن نے دو روز قبل وہاں پر ایک اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ راوالپنڈی ڈیویزن کا جو ریلوے ہے وہ خسارے سے دو چار ہے اس کا خسارہ پورا کرنے کے لیے آمدن میں اضافہ نہیں ہو پا رہا تو اب ان کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ جو راوالپنڈی ڈیویزن کی سو اکڑ ارازی ہے اس سے لیز پر دیا جائے اس سو اکڑ ارازی کے اندر کمرشل ارازی بھی شامل ہے ذریعہ ارازی بھی شامل ہے اور کچھ کہا گیا کہ غیر جو بنجر ارازی ہے وہ بھی ہے تو ہم اس کو مختلی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازہ دیتے ہو یعنی بیڈنگ کریں گے اور اس کو لیز پر دیں گے تاکہ ہمیں کچھ آمدن حاصل ہو سکے تو وہاں خواجہ ساد رفیق صاحب تو یہ فرما رہے تھے کہ جی خسارہ کام ہو گیا تو میں خود یہی خواجہ ساد رفیق صاحب کی تودو دلانا چاہوں گا کہ آپ ذرا ریلوے ڈیویزن راوالپنڈی کے جو سربراہ ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے تین گناہ جو اضافہ کیا تھا ریلوے کے منافعے کے اندر وہ کہاں گیا ہے اس کے ساتھ آگے یہ بھی آپ سن کر حیران ہوگی خواجہ ساد سفیق صاحب جب یہ اس کمیٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک مرلہ زمین لیز پر نہیں دی چار سال ہو گئے ہیں مان رہے ہیں کہ سیاست ادانوں نے قبضہ کیا اور ریلوے کی زمین کے اوپر ایکشن چار سال کے اندر ایک بھی نہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پھڑکا دیں گے آگے سن لیجی بہاولپور کے اندر ریلوے کی چونتی سکر قیمتی ارازی تھی اربور پہ مالیت کی پنجاب حکومت کے ریونیو بورڈ نے خلاف قانون یہ ارازی بی ایچے بہاولپور کو سیل کر دی انہوں نے آگے اس کی پلوٹنگ کر کے فروخت کر دی اب خواجہ ساد رفیق صاحب اور ان کی وزارت منت ترلے کر رہے ہیں ریونیو بورڈ کے کہ یہ ارازی واپس حاصل کیجئے پنجاب کے اندر حکومت آپ کی ہے جو پنجاب کے اندر قبضہ تھے کوئی دس مرلے کا تو بتائیے نا کسی سیاستدان یا باسر شخص کے زیرے قبضہ ارازی تھی ریلوے کے اور یہ ہم نے اس کو واگذار کروا لی ہے کوئی اگزمپل نہیں ہے آگے کچھ اور بھی سن لیجئے اب قومی اسمبلی کے اندر جو تحریری جواب جمع کر آیا خواجہ ساد رفیق صاحب نے اس کا انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ملک بھر کے اندر ریلوے کے تقیباً ساڑھے تین ہزار پل ہیں مختلف نہروں کی اوپر اور دریاؤں کی اوپر اور اس میں سے ساڑھے تین ہزار میں سے چھاسی فیصد ایسے ہیں جو اپنی عمر پوری کر چکے ہیں سو سال سے زیادہ پرانے ہیں ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے مینٹین رکھا ہوئے آپ فکر نہ کیجئے ساد رفیق صاحب اچھے طریقے سے مینٹین رکھا وہ تو قدرت کے آسرے کے اوپر سب چل رہا ہے گجرہ والا کے اندر ہمیں واقعی یاد ہے جو پل کے اوپر پل ریلوے کا گرہ تھا پاک فوج کا ایک دستہ وہاں سے گزر رہا تھا وہ ریل گریتی اور بہت سی قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا تھا تو یہ صورتحال ہے یعنی چیاسی فیصد ریلوے کے پل ایسے ہیں جن کی عمریں سو سال سے زائد ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ آخری پوائنٹ یہ بھی کرنا جانبا جو ریلوے کے دو ہزار کراسنگ پوائنٹس میں ہیں ایسے ہیں جن کے اوپر پھاٹک نہیں ہے دو ہزار کے اوپر اس میں سے پانچ انتہائی خطرناک ہیں ریلوے منافع کمارا ہے کچھ ٹرینوں کی صورتحال اور یہ جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں یعنی پروسنگ پوائنٹس کے والے سے کچھ ان کو بھی امپروو کر لیجیے یہ جب خاکوانی صاحب کوئی وزیر یہ فرمائے کہ آپ فکر نہ کریں تو اس کا مطلب ہے فکر کرنے کی بات ہے تب کہا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں یعنی ریلوے فیلحال ایسی سیچوئیشن میں ہے کہ آپ فکر کریے کہ ریلوے کا کیا ہونے جا رہا ہے یہ جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں اپنے ارازی کے حوالے سے کہ جی سیاستدانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو سیاستدانوں سے قبضہ چھڑوانا کس کا کام ہے یا یہ بھی سیاستی مسئلہت کی نظر ہو گیا جی آپ نے بلکہ ٹھیک کہا اچھا دیکھیں یہ صورتحال اس لحاظ سے زیادہ مطلب پریشان گون ہو جاتی ہے اور خصوص ناک ہو جاتی ہے کہ ریلوے وہ محکمہ ہے جس کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے حکومت جماعت کا دعویٰ ہے کہ اس میں ہم نے بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں اور یہ بڑی دوب رہا تھا ریلوے اور ریلوے کو ہم نے اس میں بڑا انکلاب برپا کر دی ہے اور خاجہ صاحب رفیق صاحب تو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ریلوے کے جو حالت تھی میں نے اس میں حالت سمار دی ہے زمینے نائی لے لے کب دا خالی کروائی ہیں یہ ہے وہ بہت سارے دعویٰ کرتے ہیں اچھا اس میں کوئی شیک نہیں کہ ریلوے میں کچھ بہتری شروع میں آئی تھی چروع میں جب خاجہ صاحب رفیق صاحب آئے اور کافی ایکٹیولی انہوں نے پہلے جاتے ایک سال لیٹ سال میں کام کیا ریلوے اور ٹرینوں کی ٹائمیز کافی بہتر ہوئی تھی اور ان کے اپنے معاملات بہتر ہوئے تھے اور ٹھیک ہے ایک حسارے میں بھی کمی آئی تھی کافیٹ بڑا تھا لیکن میں لگتا ہے کہ پہلے سال لیٹ سال کے بعد ہی ایک فٹیگ فیکٹر آ گیا تھا جہاں خاجہ صاحب رفیق صاحب پہ بھی سیاسی جو ایک مسئلتوں کا شکار ہوئے اور اب جا کے چار سال بعد وہ اطلاف کر رہے ہیں کہ سیاسی قبضے چھوانے ہم ناکام رہے پہ کبضے چھوانے میں ناکام تھے زیرے پنجاب حکومت کی تو ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے ان کی اصل جو ان کی جگہ ہے پرفارمنس کی جہاں وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ پنجاب ہی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک لحاظ ان کی ناکامی کی بات ہے اور جس طرح یہ جو بات کیا ہے یہ سامنے پنڈی میں زمین لیز پہ دینے کی ہے تو میرا خیال ہے اس پہ نوٹس دینا چاہیے اور اس پہ پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے اس پہ پوزیشن ارانکین کو چاہیے کہ اس پہ تحریکل تواب یہ چھوٹھائیں اچھا ضرورت کیوں پڑی لیز پر آنے کی دیفنیلی ضرورت اس لیے پڑی کہ پیسے نہیں ہے پیسے پورے کرنے کے لیے آپ کو لیز پر دینی پڑ رہی ہے اور اگر پیسے پورے نہیں ہو رہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پیسے جا کے در رہے ہیں کیا ریلوے اتنا کمارا ہے کہ پیسے اپنے اخراجات پورے کر سکے اور جس طریقے سے خواجہ ساتھ رفیق صاحب فرمارے ہیں تو کمار ہے اور اگر کمار ہے پر جا کے در رہے ہیں لیکن بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی تو پارلیمنٹ لوجز کی طرف بھی چلتے ہیں اور اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے پارلیمنٹ لوجز جنہوں نے دوہزار تیرہ میں مکمل ہونا تھا وہ دوہزار سترہ ہو گیا مکمل نہ ہو سکی الٹا لاغت بڑھتی چلی جا رہی ہے مسئلہ کیا ہوا سحیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ فیملی سویٹس بن رہے ہیں کوئی ایک تو پہلے تو پارلیمنٹ ایرینز کا خرچہ ہم برداشت کریں اس کے بعد پھر ان کی فیملیز کے سویٹس بنانے کا خرچہ بھی ہم ہی برداشت کریں حکمرانوں کا اور ارکان پارلیمنٹ کا جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں ان کے تمام اخراجات برداشت اس عوام میں ہی کرنے اور ٹیکس پیر کی رقم سے پورے ہونے یہ منصوبہ شروع تھا دوہزار گیارہ میں پاکستان پیپس پارٹی کے دور کے اندر کہ ارکان پارلیمنٹ کے لیے فیملی سوٹس تیار ہونے چاہیے بڑے لگزی قسم کو پورا پلان بنا سیڈیا نے اس کے اوپر عمل دراما شروع کیا ایگریمنٹ شروع ہوا اور یہ ایک سو چار فیملی سوٹس تھے اور اس کے ساتھ پانچ سو ملازمین کی ریاہ گاہیں بھی تعمیر ہونی تھی اس کا جو اتدائی لاغت کا تیعن کیا گیا جس کے اوپر کانٹریکٹ کیا گیا یہ دو اورہ بہتر کروڑ روپے میں یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا یہ اس لیے یہ لاغت صرف کنسٹرکشن کی ہے چونکہ جو وہاں پر قیمتی ارازی ہے ریڈ زون کے اندر وہ تو پہلے ہی سیڈیا کے پاس تھی تو یہ صرف یہ لاغت دو اورہ بہتر کروڑ روپے کی کنسٹرکشن اس کی کاؤس تھی دو دیس میں دو ہزار گیارہ میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا انیس رومبر دو ہزار تیرہ اس منصوبے نے مکمل ہونا تھا لیکن وہ پھر افسران کی کچھ سیٹنگز اور کچھ سرکاری طریقے سے جس طریقے سے کام کیا جاتا ہے وہ معاملہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچا کہ کام کے اندر اٹھارہ ماہ کی تاخیر ہو گئی اس دستاویز جو ہمیں محصول ہوئی ہے اس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ اٹھارہ ماہ کی تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ یہ جو ستر فیصد رقبہ تھا پارلیمنٹ لوجز اس کا جو ایکسٹنگشن کا منصوبہ تھا وہ نیب کے زیرے قبضہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرپل ون برگیٹ وہاں پر آئی ہوئی تھی انہوں نے اٹھارہ ماہ کی تاخیر کے بعد یہ انہوں نے ارازی ان کے حوالے کی تو یہ پڑھنے کے بعد میں حیران ہوا کہ نیب جو ایک ایک پائی بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تو نیب نے اس جگہ کو جو کہ اس کی دفاتر کے لیے اس کی بلڈنگ کے لیے نہیں تھی اتنا عرصہ اٹھارہ ماہ تک واقزار کیوں نہ ہونی دی جس کے نتیجے میں یہ جو منصوبہ تھا اس کی تعمیر کے اندر اٹھارہ ماہ کی تاخیر ہوئی اس کی لاغت اب بڑھے گی اور اس لاغت بڑھنے کے اندر نیب بھی اس کے اندر ذمہ دار ہوگا اس کے ساتھ اب جو آگے بتایا گیا کہ جب یہ منصوبہ آگے بڑھو دوہزار تیرہ میں مکمل نہ ہوا دھرنے کا بھی بتایا گیا کہ دھرنے کی وجہ سے بھی کچھ اس کی تاخیر کشکار ہوئی لیکن پھر بھی ایکسٹینشن دی گئے چھ ماہ کی لیکن منصوبہ مکمل نہ ہوا دوہزار سولہ کی بات کی گئی کونٹریکٹر سے کہا گیا کہ چلیں آپ دوہزار سولہ میں کر دیجئے اس سے ممولی اس کے اوپر پینلٹی بھی اس کی امپوس کی گئی لیکن منصوبہ دوہزار سولہ میں بھی مکمل نہ ہوا اب یہ معاملہ عدالت میں پہنچ چکا ہے کونٹریکٹر نے حکم امتنائی حاصل کیا ہوا ہے کام رکا ہوا ہے 48% کام ہونا ابھی بھی باقی ہے اور اس وقت تک اس کے پر کوئی اثار نظر نہیں آتا ہے کہ جلد جلد اس پر کام شروع ہوگا ہوگا کیا اب جب یہ دوبارہ کام شروع ہوگا اس کی لاغت میں اضافہ ہوگا پی سی ون کو ریوائز کیا جائے گا اور یہ جو تین ارب میں تقریبا منصوبہ مکمل ہونا تھا اب یہ کہیں ساڑھے تین ارب سے بھی اوپر نکل جائے گا خمیازہ کون بھوکتے ہیں کے عوام اچھا وہ تو سویل صاحب بات ہے نا کہ مجھو اور آپ کو یہ پی کرنا ہے پھر کون پارلمنٹیرینز کا خرچہ پورا کرے گا ان میں سے کئیوں کے پاس تو گاڑیاں بھی نہیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے جب دیے جاتے ہیں اپنے ساسجات کے تمام کے تمام ریکرڈز تو پھر پتہ جلتے ہیں کئیوں کے پاس جن کو پہم سمجھتے ہیں بڑے امیر ہیں ان کے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہوتی ہیں عمر خاکوانی صاحب یہ ایک سو چار فیملی سویٹس ہیں اس کے لیے پانچ سو ملازمین ہوں گے یعنی فیملی سویٹس کی تعداد سے پانچ گناہ زیادہ ملازمین خیریت ہے یعنی عجیب سا نہیں لگتا کہ اتنے ملازمین وہ بھی ایسے فیملی سویٹس جو کہ سارا سال استعمال نہیں ہو رہے ہوں گے دیکھیں سچی بات تو یہ ہے انہی کا میرے خیال میں اربعوں روپے اگر آپ عوام کی بات کریں نا کسی بھی عام آدمی سے پوچھے ہیں تو لوگوں کو پہلے اس بات پہ بڑا ان کو برمی اور رشتی آل ہوگا کہ اراکین پارلیمنٹ کے ان کے لگتی لاجتز پہ اربعوں روپے خرچ کرنے کے ضرورت ہی کیا ہے ان میں سے ہر رکن اسمبلی میں بتاہ بڑے دعوے سے کہا جاتا ہے کوئی بھی رکن اسمبلی ایسا نہیں ہے جو کروڑوں روپے خرچ کیے بغیر جیتا ہو اور بعض تو ہم نے دیکھا ہے ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں خاص طور پر جو زمنی اندخابات میں دس دس بیس بھی پچی پچی کروڑ تاکی بہت محاملہ کیا ہے جو کتنی بڑی رکم خرچ کر کے پہنچے تھے کہ ان کے پاس سلام آباد میں اپنی ریایش کی کوئی جگہ نہیں ہوگی تو میرے خیال ہے یہ اور یہ اپنی جگہ ایک علمیہ ہے جو اپنے بات کی ملازمین کی تنیز اتضاد وہ اپنی جگہ علمیہ ہے لیکن جو تسرا علمیہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ہر جو سرکاری منصوبہ ہر جو پروجیکٹ ہے وہ بلکل اسی طرح سیم انداز میں بلکل اسی انداز میں جاتا ہے جلے ہوتا ہے اس کی کاسپ بڑھتی ہے اور وہ پتلتے ہیں کہ پروجیکٹ جتنے قطعہ اس سے دگنا ہوگی ہے یا اس میں کروڑ روپے کا عربوں کا اضافہ ہوگی ہے اب یہ کہانی نیلم جیلم پروجیکٹ سے جلو ہوتی ہے اور ہر جگہ اس کا ریفلیکٹ ہوتی ہے اور جو گوڈ گورننس کی دعوے دار ہماری حکومتیں ہیں چاہے وہ پاکستان ایس پارٹی کی اچھلی حکومت ہو یا ملین کی حکومت ہو کہیں پر بھی کسی میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی یعنی یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے اس معاملے کو بہت سیریس تھی لیا ہے اور اس کی کاسٹ بچانے کوشی کیا اصل میں یہ وہی بیرہم رویہ ہے جو ہمارے کمرانوں کا سرکاری خزانے کے حوالے سے ہے آپ دیکھیں ان میں سے بیشمار جو زہر یہ راکین اساملی ہیں ہمینسٹرز ہیں ہکمران یہ سارے کاروباری لوگ ہیں اپنا جو ان کا پرائیویٹ پروجیکٹ ہوتا ہے اپنا پرسنل پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دن کی تاخیر ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک روپیہ بھی اضافی جا گھر ضروری لگے لیکن جب جب قومی منصوبوں کی بات آتی ہے اس کے سامنے کے پروجیکٹس کی بات آتی ہے وہاں رویہ بلکل یہ اکثر بدل جاتا ہے حکمانی صاحب میں آپ کو وزیراعظم نے دو ہزار تیرہ میں اعلان کیا تھا کہ وفاقی دار الحکومت کم اندن والے جو لوگ ہیں انہیں رہائش کے سنگین مسائل کا سامنا ہے ان کے لیے ایک منصوبہ انانس کیا گیا تھا کم اندن کے گھر بنیں گے ان کو فلیٹس ملیں گے چار سال مکمل ہو گئے ہیں اس کے اوپر اس اعلان کے بعد ایک پائی کا نہ اس کے اوپر خرچ ہوئے نہ کوئی کام ہوئے نہ کوئی معاہدہ ہوئے لیکن وزراء کے جو پارلیمنٹیرینز کے لیے ارکانے پارلیمنٹیرینز کے لوجز کے تعمیر اور وہ ارکانے پارلیمنٹ جو اپنی رہائش کا اگر دیکھا جائے جتنی ان کے تنخواہیں ہیں جس بیک گراؤنڈ سے آتے جتنا خرچ کر کے آتے ہیں خود بھی انتظام کر سکتے ہیں وفاقیدار حکومت میں عام لوگوں کے لیے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کی رہائش کا کوئی وفاقی حکومت پلان نہیں ہے لیکن لوجز کے اوپر اربور پر خرچ کرنے کے لیے موجود ہیں اور لاغت بڑے گی پھر بھی اس کے اوپر لگائیں گے ابھی اٹھائیس کروڑ اوپر بڑے ہیں ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کتنے بڑھتے ہیں اربور کی دادات نہ ہو گئی تو دیفنیٹلی سیچویشن ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں ساری شفاف کام ہو گیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسے شعبے یا ایسی چیزیں جس کے اندر سپیشلی ایسے پروجیکٹ جو کہ ملک کی ترقی کے لیے ہیں اس کے اندر اتنی لاغت بڑھ جاتی ہے کئی گناہ لاغت بڑھ جاتی ہے تو یہ تو پھر ایسا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ فیملی کی سویٹس کے لیے آنے حال نہیں ہے لیکن اب آئی جی صاحب نے اس کا بیڑا اٹھا ہے اور کہا ہے کہ جی ٹرافک پولیس کی بہتری کے لیے جو ریونیو ہے اس کا تیس پیصد لگے گا اور یہ ریونیو کا تیس پیصد جب لگے گا لائسنسنگ برانچ کی ریونیو کا تیس پیصد لگے گا تو دیفنیٹسی بات ہے کچھ بہتری آئے گی اور سحیل صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بہتری نہ بھی آئے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں گربر زیادہ ہو جائے چالان زیادہ ہونے لگ جائے لوگوں کی یہ تو ایک انسینٹیو دے رہے ہیں ٹرافک پولیس کے افسران کو یہ جو ہاں پر ملازم موجود ہوتے ہیں انسپیکٹر کو جب آپ روڈ پر کھڑے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ چالان کیجئے زیادہ سے زیادہ ریونیو کمائیے چونکہ پھر آپ لوگ کی ترقی پر یہ رکم خرچ ہوگی لیکن ہیران کن طور کی اوپر کراچی کے اندر آئے روز ہم دیکھیں کہ ٹرافک کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں اس کے پر مختری ویداروں کی رپورٹس پر مختری وجوہات لیکن اس کے اندر ٹرافک پولیس کا رویہ بھی شامل ہے چندر کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ سٹوری بھی کی تھی کہ ٹرافک کراچی کی ٹرافک پولیس کی جانب سے کہ یہ پرپوزل بھجوایا گیا تھا چیف سیکٹی سندھ کو کہ ہمیں یہ اجازہ دی جائے کہ جو ہم ٹرافک کے چلان ٹرافک پولیس چلان کرتی ہے ایسا چلان جو کسی بھی قانون کی خلاف ورزے کے اوپر جس کی جرمانہ تین سو روپے ہے اس تین سو روپے کو بڑھا کر آٹھ سو روپے کر دیا جائے اور ایسا جرمانہ جو کسی بھی خلاف ورزے کے اوپر پانسو اپے ہے اس سے دو ہزار پے کر دیا جائے انہوں نے کہا تا یہ ایک واحد نسخہ ہے یہ ایک واحد حل ہے جس کے ذریعہ ان کراچی میں جو ٹرافک کے مسائل ہیں اور جو ٹرافک حادثات ہیں ان پر کابو پا سکتے ہیں اب وہ یہ طریقہ کار سامنے کہ اب زیادہ چلان کیجئے ریونیو زیادہ کمائیں گے تو آپ کی ترقی بھی ہوگی تو میرے خیال میں اس طریقے سے شاید نہ تو ٹرافک حادثات میں کمیاب لاسکیں گے نہ ہی جو ٹرافک کابوانین کی خلاف وردی ہوتی ہے اس پر کابو پا سکتے ہیں اچھا سڑکوں کی بات کر لیجئے خاکوانی صاحب تو کراچی کی سڑکوں کا حال ہمارے سب کے سامنے ہے کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہے کراچی وہ بھی ہمارے سامنے ہے سڑکوں کی مرمت شروع ہو جائے تو وہ مرمت شروع ہوتی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کب ختم ہوگی تمام جو پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے کراچی کی سڑکوں کا یہ حال ہے ایکسیڈنٹ ہونے ہی ہونے ہے ٹرافک جیمز بہت زیادہ ہے ذرا سی بارش ہو جائے گٹر اگرنے لگ جاتے ہیں سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہیں ایسے میں چالان زیادہ کر لینا کیا فرق پر ڈال لے گا اس تمام سسٹم میں دیکھیں وہ چالان زیادہ کرنا برکو ٹھیک ہے یہ کوئی پوزٹیف اس طرح کی سٹرٹیجی نہیں ہے پیسے میں آپ کو پتہ ہوں دیکھیں کراچی میں ابھی چاند دن پہلے میں کراچی میں ہو کے آئے ہوں تو وہاں پہ ہر جس سے بھی بات ہوتی ہے شدید ترین بلکے کہنا چیئے احساس سے محرومی ہے مطلب کراچی کا یہ حال شاید محل کبھی نہیں ہوا ہوگا جو پاکستان بیوز پارڈی نے پچھلے آٹھ نو سالوں میں ساتھ کر دیا ایم کیوں بھی دیروس میں شامل ہے تو لوگوں کو وہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں سڑکیں کوٹی پڑی ہیں شائر واقعہ واقعتاً کچھرا کنڈی بنا ہوا ہے وہاں پہ کچھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سڑکوں کے مرمت کے نام پر بھی وہ بھی جو رپیئر ورک ہے وہ بھی ایک بارش کا ہی ایک بارش کا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے بارش ہوتی ہے سب کوئی تباہ ہو جاتا ہے اور میرے خیال میں چلان دو دیکھیں اصل جو کرنا چاہیے اصل کرنا یہ چاہیے کہ رولز کو پوری طرح ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے ہوتا ہی ہے کہ جب ہم چلان دادہ کرتی ہیں یا جرمانے بڑھاتی ہیں اور پولیس ہماری ویسے ایک ویسے رپٹ ہوتی ہے تو اس سے کرپشن میں ضافہ ہوتا ہے اس سے معاملات بہتر نہیں ہوتے چلیے ٹھیک ہے آمیر خاکوانی صاحب بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کراچی کا یہ حال واقعی میں کبھی نہیں تھا کراچی وہ شہر تھا جس کو ایشیا کا پیرس اور جس کو سٹی آف لائٹس کا جاتا تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو کچھرا کنڈی کہہ لیجئے یا اس سے مشابہت دیجئے اسی طرح کی سیچویشن ہے وہی ایک مرونے منت بارش کا مرونے منت ہے اور اس کے بعد پر کس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے کراچی کی ضرور پر وہ بھی ہمارے سامنے ہیں سڑکے زائی کر لیجئے گاڑیوں کی تعداد کو کنٹرول کر لیجئے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کر لیجئے تو اتنے چالان کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے آج کے شوز سے اتنا ہمیں ویڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر and have a nice weekend